اس ویڈیو میں مضمون جہانگیر خان The Conqueror کو پڑھا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے With a little moisture, this soil is extremely fertile معاف کی جگہاں fertile With a little moisture, this soil is extremely fertile مل یعنی کہ اگر ضرار نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے یعنی اس کا اشارہ انسانی صلاحیتوں کی طرف ہے کہ صلاحیتیں تو بہت ہیں محض تھوڑے سے سہارے یا رہنمائی کی ضرورت ہے This line from Allama Muhammad Iqbal seems unquestionably true when we think of people as great as Jehangir Khan یعنی یہ جو بات ہے Allama Muhammad Iqbal نے کہی ہے یقیناً اس کی سچائی پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا خاص کر کے جب ہم Jehangir Khan جیسے عظیم لوگوں کی بات کرتے ہیں Jehangir Khan was born in Karachi on December the 10th, 1963 Jehangir Khan کی پیدائش کراچی میں 10 دسمبر 1963 کو ہوئی He came from a پشتون family that originated from a village near Pishar called Nawa Kalay یعنی وہ پشتون خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی ابتدا ایک گاؤں جو کہ پشاور کے قریب ہے جس کا نام ہے Nawa Kalay وہاں سے ہوئی Jehangir Khan won his purse in the field of squash so much so that his name and squash became inseparable یعنی Jehangir Khan جو ہے انہوں نے اپنی جو کامیابی ہیں یہاں لفظ پر جو ہے دراصل یہ ایک چھوٹا سا پہیا یا چرخی کی معنیت ہوتا ہے جو کہ گھوڑ سواروں کے بوٹوں کے ساتھ بندہ ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں یعنی جس طرح سے اس کی مدد سے ایک ضرب سی لگائی جاتی ہے تاکہ گھوڑا تیز بھاگے اور اکثر پرانے وقتوں میں جو گھوڑ سوار یا فوجی جنگوں میں کامیابی حاصل کرتے تھے ان کو توفتن یہ دیے جاتے تھے تو اس کا جو تعلق ہے یعنی یہاں حوالہ دیا گیا ہے کامیابی سے یعنی ان کی جو کامیابیاں ہیں جھانگیر خان کی اس میدان میں سکوش کے میدان میں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ سکوش اور ان کے نام کو الگ کرنا یا جدا کرنا ممکن نہیں بلکل یہ ایسا یوں ہی ہے جیسے کہ ایک ہی سکی کی جو دو سائیڈے ہوتی ہیں دو اطراف ہوتی ہیں یعنی جہاں بھی سکوش میں کامیابی کی خبر ہوتی اس کا تعلق جہاں گیر خان سے ہی ہوتا جہاں گیر خان is considered to be the greatest and fittest player in the history of سکوش and his achievements have not been rival to date جہاں گیر خان کو سب سے بہترین سب سے عظیم اور سب سے بہترین کھلاری دنیا کی یعنی کی تاریخ میں سکوش کی دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں سمجھا جاتا ہے اور ان کی کامیابیاں جو انہوں نے حاصل کی ان کا آج تک کوئی حریف نہیں آیا یعنی ان کے مقابلے کا ان کی ٹکر کا کوئی کھلاری آج تک میدان میں نہیں آیا this greatest سکوش player of all time faced many ups and downs in his early life سکوش کے اس عظیم کھلاری نے اپنے تدائی دور میں بہت سے اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا when a child جہانگیر خان was physically very weak جب وہ بچپن میں تھے تو یعنی بہت چھوٹے تھے تو انہیں وہ جسمانی طور پر خاصے کمزور تھے he had undergone two surgical procedures for hernia before attaining the age of 12 تو انہیں دو مرتبہ hernia کے وجہ سے operation بھی کرانا پڑا بارہ سال کی عمر سے پہلے پہلے his doctors therefore wanted him not to take part in any sort of physical activities لہٰذا ان کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کسی قسم کی جسمانی مشاقت سے انہیں منع کر رکھا تھا nonetheless his high zest and passion to excel could not be fettered by any physical melody بہرحال پھر بھی ان کا جو جوش و جذبہ تھا جو جنون تھا جوش و خروش تھا کامیاب ہونے کا اس کھیل میں وہ کبھی بھی مان نہ پڑا یا اس جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے he embarked on the most grueling sport of squash and through his courage and determination ultimately prevailed یعنی انہوں نے اس مشکت طلب کھیل جو ہے اس کا آغاز کیا embarked کرنا یعنی آغاز کرنے کو کہتے ہیں grueling یعنی مشکت طلب تو انہوں نے اپنے اپنی حمد اور اپنے عظم سے بالاخر اس پر غلبہ پا لیا یعنی اس کھیل پر وہ ایک طرح سے چھا گئے آگے پڑھتے ہیں another great shock he received was the accidental demise of his elder brother دورسم خان یعنی کہ ایک اور جو انہیں جھٹکا لگا وہ اچانک ہونے والی موت تھی ان کے بھائی کی جن کا کے نام دورسم خان تھا who succumbed to heart attack during a match in Australian Open یعنی Australian Open کے دوران جو ان کے بھائی تھے انہیں دل کے دورے کا شکار ہونا پڑا کہ جس کی وہ تاب نہ لاسکے یعنی یہاں سکم سے مراد ہے کہ ان کی اس وجہ سے وفات ہوئی دورسم خان was one of his coaches as well the other two being a roshan خان his father and رحمت خان his cousin یعنی ان کے دورسم خان جو تھے وہ نہ صرف یعنی کہ ان کے بڑے بھائی تھے بلکہ وہ ان کی تربیت بھی کر رہے تھے اس کھیل میں یعنی ان کے کوچ تھے اور دوسرے دو جو ان کے اس طرح سے کوچ تھے وہ تھے ایک تو روشن خان جو کہ ان کے والد تھے اور رحمت خان جو کہ ان کے قزن تھے جہانگیر خان not only loved him but also got inspiration from his example یعنی جہانگیر خان کو نہ صرف اپنے ان بھائی سے محبت تھی بلکہ وہ ان سے حوصلہ افضائی لیتے تھے یعنی کھیلنے کا جو جذبہ ہے ان کی وجہ سے ان میں پیدا ہوا his sudden death could have made جہانگیر خان wrap up all his dreams and quit the game forever یعنی اچانک جو ان کی موت ہوئی ان کے بھائی کی تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھپ کر دیتے یعنی اپنا جو کھیل ہے اس کو اور اپنے خوابوں کو بیچ میں ہی ادورہ چھوڑ دیتے اور ہمیشہ کے لیے یہ کھیل ترک کر دیتے لیکن چونکہ ان کا ازم خاصہ مزبوط تھا he grew into the most successful player in the history of squash تو بالاخر وہ سکوش کے کھیل کی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین کھلاری بنے Besidez he established بیسائیز he established fame for his incredible fitness and stamina and was widely known as the fittest player in the world of sports اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جسمانی مضبوطی کے لحاظ سے بھی شہرت پائی اور جو کھینلے کا ان کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا اور سکت تھی زیادہ دیر تک کھینلے کی تو اس وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور رہے اور سب سے تندرسترین کھلاری کا بھی انہیں خطاب ملا On account of his physical weakness from his recent illness یعنی ان کی حالیہ ایک بیماری کی وجہ سے جو انہیں جسمانی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے The selectors decided not to select him to play in the world championship in 1979 تو بیماری اور کمزوری کی بنا پر جو ان کے منتخب ہیں جو کھیل کے لیے چنتے ہیں کھلاریوں کو انہوں نے انہیں 1980 کی جو world championship تھی اس کے لیے منتخب نہیں کیا All the same to satiate his unshakable spirit he instead of giving in plunge into the world amateur individual championship تو جیسے کہ وہ بالکل بھی اپنے بھرپور اور قائم رہنے والے جذبے کی تحت بجائے کی حمد ہار جاتے انہوں نے شمولی اختیار کی یا وہ داخل ہوئے world amateur یہ جو لفظ ہے اسے بریٹش انگلیش میں amateur پڑھا جاتا ہے جبکہ American انگلیش میں amateur جسے مراد ہوتی ہے کہ کسی کام کو آپ ڈیوٹی کے تحت نہیں بلکہ شوکیا کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ہی حوالے سے جو ایک championship منصوب تھی world amateur کے نام سے اس میں انہوں نے شمولیت حاصل کر لی یعنی ہمت نہیں ہاری آگے پڑھتے ہیں اور سبح محض پڑھا سال کی کم امری میں انہوں نے became the youngest ever winner of the prestigious event اور اس آلیشان جو یہ تقریب ہوئی یا یہ مقابلہ ہوا اس کے وہ فاتے بنے یعنی اس کو انہوں نے جیت لیا At the age of 17 Jahangir Khan astounded the world by beating the world number one Jauf Hunt of Australia in the final to become the youngest champion of the world open in 1989 17 سال کی عمر میں Jahangir Khan نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا جب انہوں نے اول نمبر پر آنے بالے Australia کی کھلاری Jauf Hunt کو شکست دے کر final کی مقابلے میں وہ دنیا کے سب سے نو عمر فاتحے کے طور پر سامنے آئے جبکہ یہ world open 1989 کا کھیل تھا جس میں یہ واقعہ پہش آیا This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success that went on as unstoppable as the wind for 555 matches consecutively in the next five years 1981 to 1986 This tremendous victory proved to be the scratch line for the journey of his success یعنی یہ جو ایک شاندار یا علشان کامیابی تھی ایک فتح تھی یہ آغاز تھا اس سفر کا ان کی کامیابی کے جو کہ کبھی نہ رکنے والا تھا بلکل آندھی کی طرح سے کہ جس میں یعنی جس کی تحت انہوں نے 555 match کھیلے یکے بعد دی گرے یعنی ایک کے بعد ایک اگلے پانچ سالوں کے اندر انیس سو اکیاسی سے انیس سو چھاسی کی عرصے کے دوران It is the longest winning streak by any athlete in the top level professional sports as per the record of guinness book of the world records یعنی کہ یہ جو ان کی جیت کا طویل ترین ایک سلسلہ تھا یہ کوئی کسی بھی کھیلاری جو کہ بہت انچے لیول پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ماہر کھیلاری ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی یعنی یہ درجہ حاصل نہیں کیا اور یہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا اس کا شمار guinness book of world records میں بھی آتا ہے during his distinguished career he won the world open championship for six times and the british open a record ten times in a row from 1982 to 1991 اپنے اس ممتاز ترین دور کے اندر انہوں نے world open championship جیتی تکریون چھ دفا اور british open جیتا اور لگتار اسے دس مرتبہ یعنی جیتا تواتر کے ساتھ یعنی ایک کے بعد ایک 1982 اور 1991 کی عرصے کے دوران تو مضمون جو ہے اس کی بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں باشین